جب وہ آتا تھا کہ درائیور چلے جاتا تھا گاڑی دے کے تو پونے تین بجے قریب کو لینڈ کرنا تھا تو جیسی لینڈ کرتا تھا وہ فوراں ہی ایک میسج ضرور کر دیتا تھا کہ میں لینڈڈڈ خیر کوئی دھائی بجے قریب میرا روزہ تھا دیر سے میں اٹھا سو کے تو میں زورین پڑھ لاتا نماز کوئی دھائی بجے میں نے نماز شروع کی کوئی دس پندرہ میٹ میں نماز ختم کی تو میں عادت ہے میری کہ ہر نماز کے بعد میں دعای توسل ضرور پڑھتا ہوں اور وہ پڑھنے کے بعد اس کے حوالے سے باقی دعائیں مانتا ہوں تو میں نے دعای توسل شروع کر دی گھڑی پہ میری نظر پڑھی تو کونے تین بجھنے والے تھے میں نے کہا چلو بس اب اس کا بس اب زفر کا میں سے یہ آ جائے گا مگر نہیں آیا تو میں نے کہا لیٹ ہو گئی کوئی فلائٹ اور چونکہ نماز کر رہا تھا تیوی بنتا بیوی میری جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئی تو ان کا بھی روزہ تھا کہ میں تھوڑی دیر آتھ بگا لوں کچھ دفعہ آ جائے گا تو بیٹھتے باتیں کریں گے کیونکہ یہ آ رہا تھا تقریبا ایک مہینے کے بعد لاہور سے اس نے جوائن کر لیا تھا بینک اپ پنجاب ایس پرسلینٹ کنج سی ایو خیر اس کے بعد میں دعای توسل پڑھی اور دعائیں ماننے شروع کی ختم کی پھر میں سکھ دل کے لیے سوچ کی لیٹ گیا جب میں لیٹ گیا تو پھر ایک فون آیا میری بیوی کے پاس ان کی بھابی کا وہ زفر کا بارہ ہے یہ کہنے نہیں گاڑی گئی ہے بس آ جائے کنے نہیں ٹی وی لگائی ہے ٹی وی لگایا وہاں تو دعائیں ہوا تھا آگ لگی بھی کی اور انگامہ سخت پریشان ہو گئی یہی میری انہوں نے شروع کر دیا میں نے سمجھایا انہوں نے ذرا احتیاط رکھو انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا ذرا فاصلہ رکھو بہت پریشان تھی تو کوئی دس پندرہ منٹ کی عجیب کیفیت نے وقت گزرا اس کے بعد میرے ٹیلی فون پہ ایک اننون نمبر سے کال آئی میں نے اٹھائی تو زفر بول رہا تھا وسلم بپا میں ٹھیک ہوں میں ہسپتال آ گیا ہوں یہاں ملیر سی ایم ایچ میں اور میں خیریت سے ہوں سپون ہو گیا میں مگر کوئی دو تین میٹ بار اسی نمبر پہ میں نے پھر فون کیا جب فون کیا تو کوئی ڈاکٹر تھی ان کا نمبر تھا انہوں نے اٹھایا ان سے میں نے کہا کہ ایسے سے میرا بیٹا جہاں سے کریش ہوا ہے اس میں وہ تھا تو وہ آیا ہے آپ کے پاس تو ابھی مجھے فون آیا ہے کہا ہاں ہاں ابھی آیا ہے لوڑکا وہ پہلا تھا جو کسی ہسپتال میں پہنچا میری بات ہوئی ہے آپ سے بات کرائیے میں نے اور وہ بالکل خیریت سے ہے اور ایک سرے کے لیے اس کو لے گئے سکون ہو گیا بیٹھے رہے ہیں میرے دونوں بیٹے ساتھی رہتے ہیں اس سے چھوٹے آمیر مسود اور علی مسود وہ بھاگا بھاگ گھر سے نکلے اور وہ سی ایم ایچ ملیر پہنچ گئے مہا پہنچ کے انہوں نے بھی فون کیا سب خیریت ہے صرف فریکچر ہوا ہاتھ میں میرے بیٹے کے اور ایک ہیئر لائن فریکچر ہوا ٹان میں خیر وہ خیریت رہی سب پھر وہاں سے اس کو یہاں یہاں بیٹھیں یہ داروس صحت ہسپتال یہاں شفت کر دیا وہ یہی ہے کر اس کا آپریشن ہونا ہے صبح 10 بج اور انشاءاللہ اللہ کرے گا جلدی سے جلدی وہ صحتیاب ہوگا میں دعا دوصل پڑھنا تھا اور اس کا نام لے لیکے بار بار دعائیں کر رہا تھا نماز کے بعد تو وہ وہی وقت تھا کہ جب یہ مددگار پہنچے تھے وہاں یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھیجا کے جاؤ اس کی مدد کرو اور وہ آئے آکے اس کو اٹھایا میں ان کا بہت شکل گزار بہت شکل گزار یہ اللہ تعالیٰ خود تر کے نہیں آتا وہ کسی کو وسیلہ بناتا ہے مدد کا تو اس نے ان لوگوں کو وسیلہ بنایا اور وہ ایسے لوگوں کو مدد کرنے کے لیے اپنے بندوں کی وسیلہ بناتا ہے کہ جن پہ اسے اعتماد ہوتا ہے کہ ہاں یہ واقعی میری طرف سے یہ جا کے وہ کام کریں گے کہ جو میں چاہتا ہوں کہ یہ بچے جو تھے جن نے یہ کام کیا ہے وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے بہت ہی قابل اعتماد لوگ تھے جنہیں اس نے اس کام کے لیے مامور کیا لیکی تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو جس کو جب چاہتا ہے زندگی دیتا ہے جب وہی سمجھتا ہے کہ اس کے دنیا سے چلے جانے میں ہی بہتری ہے بھلا لیتا ہے اپنے پاس میرے خیال ہے کہ میرے بچے کو جو اللہ نے زندگی دی ہے اس سے ضرور کوئی وہ عظیم اور بڑا کام کروانے چاہتا ہے جو انشاءاللہ میرے بیٹا کرے گا نہیں میری کوئی بات ابھی تک نہیں ہوئی وہ موقع نہیں ہے اس کو خامقہ وہ باتیں اس سے کرنے کی جس میں اور وہ ایسے بھی وہ بے ہوش ہو گیا تھا اس سے خوش نہیں پتا کہ تیاری میں کیا ہو رہا تھا کون کیا کر رہا تھا وہ جب جھٹکہ لگا اور وہ وہ بے ہوش ہو گیا تھا اس کے بعد اس سے ہوش اصفت آیا جب ان بچوں نے اس کو اٹھایا تو اس کا کیونکہ ہاتھ ٹوڑی آتا تکلیف ہوئی تو اس پہ اس نے کہا مجھے تکلیف ہو رہی ہے تو بس وہ لے کے فورا نہیں ابھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا خرادنی تھی کیا نہیں تھا کھل کے بات سامنے آ تو جائے ابھی تو صرف وہ افواہیں ہیں تیارے میں خرابی تھی فرانہ تھا ڈیماکہ تھا پائلٹ مو تھا ابھی کچھ نہیں پتا ہے بات سامنے آ جائے پھر پتہ چلے گا کہ کیا ہوا ابھی سے ہم کیوں یہ افواہیں پھیلا رہے ہیں مجھے افسوس ہے کہ یہ افواہیں ہمیں پھیلانے نہیں چاہیے اور جو سٹاف کے لوگ تھے ان کی بھی تو جان گئی وہ جان بوچکے کر سکتے تھے کبھی نہیں پائلٹ بھی کو پائلٹ بھی باقی جو اس کے ساتھ ہی تھے وہ تو اپنی جان سے گئے نا تو وہ جان بوچکے تھوڑی ایسا کر سکتے ان کا کوئی جو ان لوگوں کے ڈیسیشنز تھے فیصلے تھے اس میں غلطی ہو سکتی ہے لیکن جان بوچکے نہیں لیں